کن کیا چرٹ ہے؟ آزادی گیلانی کن کرے گا ترجمانی سہید علی شاک گیلانی کن کرے گا ترجمانی سہید علی شاک گیلانی آزادی آزادی مکموزہ جمعو کشمیر کے خواب کی تکمیل کے لیے جن مردانِ حرنِ عظیم قربانیاں دیں ان میں 91 سالہ سید علی گلانی کا نام سر فہرست ہے آپ نے ہمیشہ بھارت کے ریاستی جبرو استبداد کے خلاف مزہن کی آواز اٹھائی اور تحریکِ آزادیِ کشمیر کے جدوجہد میں عمر بھر اپنے حرویت پسندانہ موقف پر قائم رہے اور کبھی بھی کشمیر بنے گا پاکستان کے بنیادی مطالبے سے دست بردار نہیں ہوئے آپ ہمیشہ اس نظریے کے قائل رہے کہ بھارتی آئین میں رہتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل ممکن نہیں ہندوستان کے ساتھ صرف صرف لڑائی یہ ہے کہ جمعہ کشمیر میں وہ کا جو پوجی قبضہ ہے ہم اس پوجی قبضے کے خلاف ہیں ہم نے آج تک عظیم اور بےمثال قربانیاں بھی ہیں اس اوکیپیشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور پاکستان کے لیے ہم اعلانم کہتے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے کہ پاکستان ہمارا موسن ہے اور یہاں کے لوگوں کے رب ربوں میں نسخس میں پاکستان کی محبت ہے آپ 29 ستمبر 1929 میں ظلہ بانڈی پورا میں زینگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے پھر دائی تعلیم کے بعد آپ لاہور میں زیر تعلیم رہے اسلامیہ کالج لاہور سے عدیب عالم کی ڈگری اور کشمیر یونورسٹی سری نگر سے عدیب فازل اور منشی فازل کی ڈگرییاں حاصل کی ہیں 1949 میں آپ کا بحیثیت استاد تکرور ہوا اور آپ بارہ سال تک کشمیر کی مختلف ترسگاہوں میں خدمات انجام دیتے رہے سید علی گلانی کے شعور نے آنکھ کھولی تو اس وقت آزادی کی تحریک چوبن پر تھی آپ کا بچپن اور لرکپن آزادی کے نارے لگاتے ہوئے گزرا 1950 میں آپ نے باقاعدہ اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا اور 1953 میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی 1962 میں پہلی مرتبہ آپ کو گرفتہ کیا گیا اس کے بعد قیدو بند کا یہ سلسلہ عمر بھر جاری رہا جس کا دورانیاں ان کی ایک تہائی عمر پر محیط ہے انیس سو بہتر میں پہلی مرتبہ سید علی گلانی سوپور سے جماعت اسلامی کے منڈیٹ پر ایم ایل اے منتخب ہوئے یہ عزاز 1977 اور 1987 میں بھی آپ کو حاصل رہا اور آخر کار قابل جاستی حکومت کے رویے سے نالا ہو کر 30 اگست 1999 میں اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے 1981 میں ہندوستان مخالف سرگرمیوں پر ان کے بیرون ملک ہر طرح کے سفر پر پابندی آئیت کر دی گئی اس دوران بھارت کے ریاستی جبر کی انتہا یہ تھی کہ آپ کو 1985 میں اپنی دو بڑی بیٹیوں کی شادی میں شرکت سے روک دیا گیا ان تمام عذیتوں کے باوجود آپ کے غیر متزلزل عزم اور استقامت میں کبھی فرق نہیں آیا یہ ہم بہرات دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں جو سسٹم ہے اس سسٹم کی بنیاد جھوٹ پر ہے تھیرے پر ہے ماکر پر ہے گوکبازی پر ہے اور یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے آپ نے 1993 میں آل پارٹیز حریت کانفرنس قائم کرنے میں معاملت کی اقبال سناسی میں نمائی مقام رکھنے والے سید علی گلانی تیس سے زائد کتب کے مصنف ہیں ان میں بولر کنارے اور سفر محمود میں ذکر مظلوم سمیر بیشتر کتب کے ذریعے انہوں نے کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و جبر کی داستانوں کا انکشاف کیا ان کا استدلال ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کا واحد راستہ بھارتی جبر سے آزادی ہے جس کے پیش نظر بھارتی حکومت نے آپ کو غیر معینہ مدد کے لیے پابند سلاسل رکھنے کے احکامات چاری کیے 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد آپ کے خلاف لاکھوں روپے کے جرمانے اور جائدات ضبطگی کے احکامات چاری کیے گئے پانچ اگس 2019 کی آئینی بد اہلی کے بعد آپ کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا اس عمر میں قید اور غیر قانونی مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جاری جبر نے ان کی صحت پر برا اثر ڈالا 2020 میں خرابی صحت کے باعث آپ حریت کی سربراہی سے دستبردار ہو گئے آزادی غیر قانونی مقبوضہ جمعہ کشمیر کے لیے آپ کی گناہ قدر خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں پاکستان کی آلہ ترین سیول اوارڈ نشان پاکستان سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے تاریخ تحریک آزادی جمعہ کشمیر میں سید علی گلانی ایک ایسے حریت پسند ہیں جنہوں نے اپنی درماندہ اور تباہ حال قوم کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی منزل کی طرف رماندما کیا وہ ہمیشہ دو ٹوک انداز میں کشمیر کے بھارت سے الہاق کو مسترد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھارتی سامرات کا باغی قرار دیتے ہیں ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے تاریخی حقائق میں یہ کہنا درست ہوگا کہ حریت کی تمام تر قیادت تحریک کی پیداوار ہے جبکہ یہ تحریک خود سید علی گلانی کا پروڈکٹ ہے جسے آپ نے خود اپنے خون جگر سے سینچا ہے یعنی یہ ممکن نہیں کہ جہاں تحریک آزادی کشمیر کا ذکر ہو اور وہاں سید علی گلانی کا تذکرانہ ہو 91 سال کی عمر میں وہ آج بھی بھارتی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں باوجود اس کے وہ آتش آزادی جو بچپن سے ان کے سینے میں روشن ہے اس کی شدت کی لو میں کمی نہیں آتی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے